اس تمام تر صورتحال کو دیکھ کر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے بیرون ملک روانگی کا معاملہ ایک رولنگ سٹون بناوا ہے سب سے پہلے تو جو وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کیابنٹ کی جانب سے بھی یہ بال کوٹ میں ڈالا گیا ناب کی اور ناب نے پھر سے یہ دوبارہ ریفر کر دیا کابینہ کو اور اس کے بعد اب نون لیگ کے کوٹ کے اندر بال دکھائی دیتا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان شرائط کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ تو پیچیدہ دکھائی دی رہا تھا حکومت کی جانب سے شورٹی بارڈ مانگنے پر نون لیگ نے بھی صاف انکار کر دیا نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے معاملے پر کابینہ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اس وقت کابینہ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اس سے پہلے دوپہر میں بھی کابینہ کی زیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا صدارت وفاقی وزیر قانون بریسٹر فروغ نسیم کر رہے ہیں معاون خصوصی اتحساب شہزاد اکبر سیکیٹری داخلہ شہباز صریف کے نمائندے ڈاکٹر ادنان اور اتا تارڑ بھی اجلاس میں شریک ہیں کمیٹی اجلاس میں کابینہ اجلاس کے فیصلے کے مطابق زمانتی بانڈز پر بحث کی جاری ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اصلاح بات سے ہمارے رپورٹر اویس قیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت بہت شکریہ اویس قیانی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت بھی زیلی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے زیلی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں جو معاملات تے ہوئے تھے اس پر اتا تارڑ نے ڈاکٹر ادنان نے جو نمائندے ہیں نون لیگ کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے ہم یہ تمام تر معاملہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں اب جب وہ یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا بتایا ہے کہ نون لیگ کے ڈسکسن کیا ہوئی ہے کہ ایشورٹی بارڈ دینے پر کوئی رازی نامہ ہو گیا ہے کوئی رضا مندی کا اظہار کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ بتا رہے ہیں نیرین بہت شکریہ ابھی جو نون لیگ جو ایک اتاول تارڑ آئے ہیں اور ڈاکٹر ادنان آئے ہیں یہاں پر انہوں نے ہم سے غیر رسمی گتگو میں یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ ہم پہلے ہی خبر پریک کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف جو کہ لاہور میں ہیں ان کو جب شہباز شریف نے حکومتی شرائط بتائیں جس میں مریم نواز بھی شامل تھی تو میاں نواز شریف نے اس کو ان شرائط کو یکسر مسترد کر دیا ہے اس کے بعد جو لیگل ٹیم ہے نواز شریف کی لاہور میں وہ وہاں پر بیٹھی اور ان کو ہدایت دی جو کہ شہباز شریف کے نمائندے ہیں عطا تارڈ وہ یہاں پر یہاں پر آئے ہیں اور اب یہاں پر اجلاس دوبارہ ایک دفعہ جاری ہے لیکن ہمیں جو ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اب جو لیگل ٹیم ہے شہباز شریف کو جو یہاں پر پرسوک کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے عدالت میں زمانتی مچلکیں جمع کروا دیئے ہیں تو پھر یہاں پر کس قانون کے تحت حکومت ہم سے شوٹی بانڈ جو ہے وہ مانگ رہی ہے اور اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ اب نون لیگ کی قیادت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ کیا وہ اس معاملے پر حدالت سے رجوع کرے یا نہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کہ کتنی رقم ہے شوٹی بانڈ اور کیا بازابتہ طور پر جو کیبینٹ کے جو فیصلہ ہے اس حوالے سے ابھی ہمیں آگاہ کیا جائے گا اور اب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اندر جو اجلاس جو چاری ہے وزارت قانون میں اس میں جو حکومت کی جو شرائط ہیں وہ ٹیم جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف جو لیگل ٹیم ہیں ان کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں اور جو ان کی جو کنسلٹیشن ہوئی ہے لیگل ٹیم کی شہباز شریف کی وہ بھی اپنی چیزیں رکھ رہے ہیں لیکن ایک چیز جو ابھی تک جو ہمارے ذرائع میں کنفرم کر رہے ہیں اندر کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو نواز شریف نے جو ہے یہ جانے سے انکار کر دیا ہے مشروط اجازت کے ساتھ اور اب جو آگے جو معاملات چل رہے ہیں کہ لیگل ٹیسکیشن اندر جاری ہے کہ جو شوٹی بونڈ کی جو بات کی جاری ہے اور دیگر جو زمانتوں کی بات کی جاری ہیں ان کو بھی آگے رکھا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آج جو صبح کی جو کاروائی ہوئی ہے اس میں بھی جو نیب کو جو ہے کافی برہمی کا ازار اس پر بھی کیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ پیپرز جو ہیں وہ ایم چمپنیٹ کے پوریس طرف سے اختصار کے ساتھ یہ بتا دیجئے گا کہ جو شورٹی بونڈ دینے کا معاملہ ہے یا اس حوالے سے جو زر زمانت جمع کرانے کا معاملہ ہے یہ دیکھت کیوں درپیش آئی کیونکہ نونلی کی جانب سے تو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب عدالت میں آلریڈی زمانت دی جا چکی ہے تو اب یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی کیابنٹ کی زیلی کمیٹی میں بھی کوئی معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ کیوں یہ مشروط اجازت دی جا رہی جی ریحان بھئی اس حوالے سے آپ کو میں بتاؤں کہ آج صبح جو سڑھے چار گھنٹے جو کیابنٹ کی میٹنگ چلی اس میں عمران خان نے خود اس کو چیئر کیا اور ہمارے جو محتبر ذرائع ہیں جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زائد صرف اس اجلاس میں میاں نواز شریف ہی ایجنڈا تھا اور اس پر اس میں عمران خان نے خود بتایا کہ سوشل میڈیا وہ ان کا کہنا تھا کہ ٹویٹر پر جو اس حوالے سے کافی اعتراضات آ رہے ہیں جو اجازت دینے کی بات کی جاری ہے کہ حکومت جس طرح ان کا خود کہنا تھا کہ حکومت کسی طور پر بھی نواز شریف کے باہر جانے میں جو ہے کسی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی اس پر عمران خان نے خود کہنا تھا کہ ہم پر کافی کریٹسم ہو رہا ہے اور اگر ہم نے اس کو اگر بغیر مشروط اجازت کے ساتھ بغیر مشروط اجازت کے اگر اس کو جانے دیا تو ہم پر سوالات اٹھیں گے اور نرو کا جو ان کا بیانیا تھا وہ بھی انہوں نے دورایا کہ ہم پر نرو کا الزمات اور جیسی ان کا یہ کہنا تھا تو چار سے پانچ جو اہم وزراء ہیں انہوں نے عمران خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ریاکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹویٹر کی اوپر بھی لوگ حدف تنقید بنا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب خود بھی نرو نہ دینے کی باتیں کرتے رہے ہیں اس لیے فیس سیونگ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے نواز شریف کی صحت کا معاملہ تحال ناب، کمیٹی اور کابینا کے درمیان الجا ہوا ہے